کبھر یہ ہے کہ کورنہ میٹنگ میں اسلحہ کی نمائش کا یہ معاملہ ہے جس پر این اے ایک سو چوبیس سے تحریک انصاف کے امیدوار غلاب مہیودین دیوان کے محافظوں کے خلاف تھانا کلا گوجہ سنگھ میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں آقب تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں آقب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ زمنی الیکشن ہے اور کل ہی زمنی الیکشن ہے اور ایسے میں این اے ایک سو چوبیس سے تحریک انصاف کے امیدوار غلاب مہیودین دیوان کے محافظوں کے خلاف تھانا کلا گوجہ سنگھ میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں آقب تنویر سے آقب بتائے گا کن کن کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے عجیب بالکل جو غلاب مہیودین دیوان ہے پاکسین تحریک انصاف این اے ایک سو چوبیس سے وہ امیدوار ہیں الیکشن کے تو ان کے جو سات مسلح چار گار تھے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو جو دس اکتوبر کو ان کی کورنر میٹنگ تھی رویل پارک میں تو وہاں پہ اصلے کی نمائش کا بتایا گیا ہے کیونکہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کے جو گار تھے آمیر ولد رحمت اور اس کے ساتھ بابر ولد بابر نام کا ایک بندہ اور تیسرا جو بندہ وہ ظاہد ہے جو کہ مسلح راگفر کے ساتھ تھا اور جو بتایا جارہ بابر ہے وہ اس کے پاس پامپ ایکشن تھی اور ایک اور نامعلوم شخص ہے جس کے اوپر چار لوگ ہیں ٹوٹل جن کے اوپر ایف آئی آر جا وہ درج کی گئی ہے تو یہ ایف آئی آر جا وہ قلعہ گجر سنگھ کھانا کے اندر درج کی گئی ہے اور اصلے کی نمائش کا بتایا گیا ہے پولیس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کے اوپر غلام ایوزین دیوان جو پاسے ہیں طریقے انصاف کے امید وارہ ان کی جانت سے بھی موقع سامنے آیا ہے ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم تو پچھلے چالیس روح سے جو میرے سیکیورٹی گارڈ ہے میرے محافظ ہیں ہم ان کو ساتھ دیکھے چل رہے ہیں سکتی آپ کا عاقب تنوی